نمسکر جیم ڈی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں انوراک سکسنا اور خبروں کے وستار میں جانے سے پہلے ایک نظر ابھی تک اہلائنز پر دوکن کے دیاز میں مرجنزی جیسے کالے ادھائی کے 35 سال پورے گریمنٹری شاک کا فانگریس پر نشانہ کا سبتہ کلالجی پریوار نے دیش کو رات و رات بنا دیا تھا جیل جمو کشمیر کے سوپور علاقے میں سرکشہ بلو اور آتنکیوں کے بیچ مڈھیڑ مڈھیڑ میں دو آتنکی ڈھیر سرکشہ بنو کا آپریشن لگاتار جاری چین میں ڈتپادوں کے بھائشکار کے بیچ الیکٹرونک سامانوں کے داموں میں اچھال موبائل ایسسریز کی قیمتوں میں آیا زبردست اچھال یوپی دلی اترہ کنڈ کشمیر میں مونسون ندی دستہ کئی علاقوں میں بھاری بارش کا لٹ موسم ہوا سہانہ خبروں کی اور بننے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ دیش پر دیش اور اپنے زلے کے آس پاس کی تازہ خبروں کے لئے دیکھتے رہے ہیں جیموی نیوز اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ جیموی ٹی وی اینڈے ڈاٹ کوم کو ساتھی آپ کر سکتے ہیں ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو اور اب خبریں استار سے کانپور کے پنکی کیڈیے میں بنے کارنٹین سینٹر سے دو لڑکیوں کے جانے کا معاملہ سامنے آیا لڑکیوں کے بھاگنی کی سوچنہ پر ڈی ایم اور ایس ایس پی موقع پر پہنچے حالانکہ سوچنہ ملنے کے بعد پولس نے لڑکیوں کو گرفتار کر لیا ہے موقع پر پہنچے ایس ایس پی نے کہا کہ اتنی سرکشا کے بعد لڑکیاں کیسے بھاگی اس کی جانچ ہو رہی ہے جو بھی دوشی ہوگا اس پر کڑی کاروائی ہوگی اور بھاگنے والوں پر بھی کانونی کاروائی کی جائے گی جو تیڈی اے گرینز میں کاروائی کیسے بنایا گیا ہیں بچوں کے لیے ان میں سے دو بچے مسیم ہونے کا انفرمیشن جیسے ملا ہے پولیس اور پرساسنی کا دی ازکاری کے دورہ موقع پر پہنچ کے تکا ال سرچ اپریشن چلائے گیا ہے جس میں ترن دونوں بچیاں ریکار ہو چکے ہیں اور ابھی باپس ان کو پرنٹین ہوم میں ہی لائیا گیا ہے اس لاپروائی میں جس کا بھی رول ہوگا جو بھی کرمچاری چاہے وہاں ہوم کا کرمچاری ہو چاہے یہاں سرکشا میں چینہ کرمچاری ہو ان کے لاپروائی کی جانچ کرا کے ان کی کلاف کاروائی کیا جائے گا پلال دونوں بچے ہمارے پرنٹین ہوم پہنچ چکے ہیں سب سرکشے تھے فتح پر میں صدر کوتوالک شیطر کے گرام کاسم پورستیت فیکٹری میں کام کرنے والے دو دہاری مزدوروں کی ٹرانسفارمر سے لائن جڑتے سمیں کرنٹ کے چپیٹ میں آنے سے موقع پر ہی موت ہو گئی ایک مزدور بوری طرح جھلز گیا جسے اپچار کے لیے زلہ سٹکت سالے میں پھرتی کرائے گیا ہے جس کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے حادثہ کے بعد فیکٹری مالک فیکٹری میں تالہ ڈال کر فرار ہو گیا جانکاری کے انصار جو مزدور کرنٹ کی چپیٹ میں آنے سے مر گئے ہیں وہ کانپور دیہات کے منگل پر شتانک شیطر کے رہنے والے تھے پشکو آہار فیکٹری کی بجلی خراب ہو جانے کے چلتے ٹرانسفارمر سے بجلی کی لائن جوڑی جا رہی تھی مطوالی نگر چھتر کے مہو کاشمپور گاؤں میں ایک گودام میں کام کرتے شمعہ بیدود اسپرشاگھات کے کاران دو یوکوں کمیت کو ہو گئی ہے جن کے عمر قریبے چوبیس ورس کے آس پاس ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں یوک وہاں پر کام کرتے ہیں کن پرستیتیوں میں بیدود کرنٹ اترہ کیسے یہ بیدود اسپرشاگھات کے چپیٹ میں آگئے اس کی جانچ کرائی جا رہی ہے چھوچنا پر کوتوالی پولیش موقع پر پہنچی ہے دونوں شووں کو کبجے میں لے کر کے پنچائت نامہ پوشن آٹن کی کروائی کرائی جا رہی ہے جہاں لوگ ماں واپ کو دھرتی کا بھگوان کہتے ہیں اور ان کی پوجہ کرتے ہیں بچے ماتا پتا کے بڑھاپے کی لاتھی اور سہارا کہہ جاتے ہیں لیکن جنپد کانپور دہات میں ایک کلیوگی بیٹے کی کرتوت نے بوڑھے ماتا پتا کے سپنوں کو توڑتے ہوئے ایسی کہانی رکھی جس کو دیکھ سن کر کسی کی بھی آنکھیں نم ہو جائیں گی دراصل کلیوگی بیٹے نے اپنی پتنی کے ساتھ مل کر اپنے ماتا پتا کے ساتھ جم کر مار پیٹ کی یہی نہیں اس کلیوگی بیٹے نے اپنی پتنی کے ساتھ ماں باپ کو یاتنائے دینے کی حد ہی پار کر دی جس کے بعد پریشان ماتا پتا گھر کے باہر جیونی آپن کر رہے ہیں ہانا کی کئی دینوں سے بھوکے بوڑھے ماں باپ کو آخر پڑوسیوں کا سہارا ملا وہی پیڑت بوڑھے ماتا پتا اپنے کلیوگی بیٹے اور بہو کے کارناموں کو لے کر نیائے کی گوہار لگانے زلہ دکاری کی چوکڑ پر پہنچے جہاں دکاریوں نے معاملے کی جانچ کرا کر شیگر کاروائی کرنے کے نردیش دیئے آپ کو بتا دیں کہ یہ پورا معاملہ بھوگنی پر کوتوالک شیطر کے پکھرائیاں قضبے کا ہے اس کا نام سومر سچان ہے وہ ترولی رسولہ باد میں سایا کر جا پک ہے اس کی بہو اور بیٹے دونوں نے مل کر کے پہلے ہمیں تین سال تر سٹھاتے رہے کبھی آ جاتے تھے کبھی نہیں آتے تھے ہم لوگ سہتے رہتے تھے اس کے بعد لانگ ڈاؤن میں یہ لوگ زیادہ دن کے لئے رہنے آئیں تو چھتین ٹاریخ و تین جون کی رات کو سارے نو بجے بہو نے اور بیٹے نے مل کر کے ہم دونوں کو بہت مارا تو ہم لوگ بہت بہبیت ہو گئے بولے نہیں ان سے کچھ اور اس کے بعد بہو ہمارے بھگل میں کرسی رکھ کر کے بیٹھ گئی ہمارے سامنے پاہر رکھ کر کے اور لڑکے کو گیلری میں کھڑا کر دیا اور کہتی ہے کہتی کیوں رہے ٹھیک بھی ٹھیک آ رہا ہے تو ہم نے اتنے ہی کہا ہاں ٹھیک آ رہا ہے بہت بہبیت ہو گیا میں ہم ہٹ کے مریض ہیں پتی ہمارے گھٹیاں کی مریض ہیں اس کے بعد بہت چلی گئی ہم لوگ صبح سارے پانچ بجے ڈر کر کے چار تاریخ کو ہم لوگوں نے گھر چھوڑ گیا اس کے بعد آج تک ہم لوگ دردر بھٹک رہے ہیں کبھی کسی کے آ رہتے ہیں کبھی کسی کے آ رہتے ہیں کبھی کھانا کرتے ہیں کبھی سونی کی جگہ نہیں ہے انہی کپڑوں میں ایک ہی کپڑوں میں چار تاریخ سے آج تک ہم لوگ جو آئے کہ ادھر دردر کھاتے بھٹک رہے ہیں آج آپ کہاں آئے ہیں آج ہم دیان صاحب کے یہاں ماتی میں اپنی اپلی کے سندے نے آئے ہیں کہ صاحب ہماری سرکچہ کی جائے ہمارا ہمارا جو بیٹے کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں نہیں بیٹے کے ساتھ ہم نہیں رہنا چاہتے ہیں اس لئے ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں بلکل نہیں رہنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا محنت کا بنوایا ہوا جو گھر ہے ہمارے بہو ان کی اپنی نوکری ہے اپنا بنوائے رہے جا کر ہمارے جیون بٹانے دیں وہاں پر اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اپنا دیکھیں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں وہ اپنا جیون دیکھیں ہمیں ہمارا گوڑاپا گجارنے دیں ہماری جلہ دیکھاری مہدے سے یہی کروڑ پراثنہ ہے اور اس پر مہدے سے یہی ہماری پراثنہ ہے اپنے بیٹے اور بہو سے بہت پیلی تھے انہوں نے بہت پتاک کیا ہے اور مار پیٹ بھی کی ہے چار تاریخ سے ہم لوگ باہر گوم رہے ہیں ہماری سرچھا کی جائے ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں یہ سکارت پراث ہوئی ہے سمبنیت جلہ دیکھاری کو گھرچ کر سکارت کی جانچ کر رہی جائے گی ابھی کیا سواسن دیا ہے اسی بات کا سواسن دیا گیا ہے پراثنہ کی جانچ کر رہی جائے گی ہے اگر پایا تھا کہ ان کے بچے میں دورہ ساتھ مہدہ کیا گیا ہے تو ان کے اچھت کروئی کیا گیا ہے ایک اور جہاں پہ سنسار میں ماتا پتا کو بھگوان مانا جاتا ہے ان کی پوجہ ارچنا کی جاتی ہے اور شدت سے ماتر دیوست پتر دیوست کو لوگ مناتے ہیں اسی بیچ کانپردہات کے پکھرائیاں سے ایک ایسی واردات سامنے ایک ایسی کرتود کلیوگی بیٹے کے سامنے آئی ہے ایک ایسی گھٹنا سامنے آئی ہے جس نے دل کو جھگ جوڑ دیا ہے کلیوگی بیٹے نے اپنے ماتا پتا کے ساتھ اپنی پتنی کے ساتھ مل کر اپنے ماتا پتا کو اس قدر پریشان کر رکھا ہے یا دیکھا جو کہا جائے تو بجر جو دمپتی ہیں ان کے ماتا پتا ان کے ساتھ اس طائق نردہیتہ کے ساتھ ان کے ساتھ بدسلوکی کی ہے کہ آج وہ دردر بھٹک رہے ہیں اور انہیں سیول پڑوسیوں کا سہارا ملا ہوا ہے اور اپنے ہی کلیوگی بیٹے اور بہو کے خلاف اب وہ زلادکاری کی چوکھٹ پر پہنچے ہیں نیائے کی گوہار لگانے کازگنج کے صدر کوتوالک شیطر میں بارہ گھنٹے میں ہوئی دو ہتیاں سے ہر کمپ مچ گیا جہاں باکنیر گاؤں میں اگیات بدماشوں نے گھر میں گھس کر ایک آٹھ ورشی معصوم بچے کی گلہ دبا کر بڑی بے رہمی سے ہتیا کر دی تو وہیں صدر کوتوالک شیطر شہر کے گندے نالے کے پاس بچوں کے بیواد میں نامجد لوگوں نے گھر میں گھس کر ایک مہیلہ کی گولی مارکہ ہتیا کر دی اور فرار ہو گئے گھٹنا کی سوچنا پر پہنچے اپر پولیس ادیکشن ڈاکٹر پویتر موہنت رپاٹھی نے بتایا کہ امنہ تک مہیلہ کے پتی اجمیری نے کازگنج کوتوالی میں تین نامجد آروپیوں بلال فیضان اور رضا کے خلاف ہتیا کا مقدمہ درج کر آئے ہیں پولیس بلال تینوں آروپیوں کی تلاش کر رہی ہے ترسویچ بڑی خبر آ رہی ہے کانپور سے کانپور سے اس وقت کی بڑی خبر جہاں پیٹرول ڈیزل کو لے کر اردھ نگن ہو کر کیا گیا پردرشن گیارہ دن سے ہٹی یوگ پر ہیں امیتہ بھواج پی پانی سمسطہ کے بعد پیٹرول پر اڑے ویدھائک کچھ دیر میں پہنچ سکتے ہیں ڈی ایم وائی ایس ایس پی اس وقت یہ بڑی خبر کانپور سے جہاں پیٹرول اور ڈیزل کے داموں کو لے کر اردھ نگن ہو کر کیا گیا پردرشن گیارہ دن سے ہٹی یوگ پر ہیں امیتہ بھواج پی اور اس کور پر ادھک جانکاری کے لئے ہمارے سموات ہے تھا ویویک دکشت جھڑ گئے ہیں ویویک پیٹرول ڈیزل کے داموں کو لے کر اردھ نگن پردرشن کیا جا رہا ہے کیا ہے پوری جانکاری اس پر دیکھیں لمبے سمیں پہلے جینن یوارم کے سہت شہر چندر سیور لائن کے کام کیا گیا تھا جگہ جگہ پر سیور لائنیں ڈالی گئی تھو اس میں بھاری بہتشتر شارہ کا معاملہ سامنے آیا تھا جگہ جگہ پر سیور لائن چوٹی بہت سے جوانکار سیور لائن کی خواہی کر دی گئی لیکن سیور لائن نہیں ڈالی گئی گھٹیا چیزوں کا پرلوک کیا گیا تھا جس کا نتیجہ آج بغرطے کو مل رہا ہے جگہ جگہ پر سیزر رائن کیٹی ہوئی ہیں جگہ جگہ پر پیجل کی جو پائپ دائن ہیں وہ کیٹی ہوئی ہیں اسی سب ترسلوں کو لے کر سمال جاری پاٹی کی آرہ جگر بیدا ہے کہ امیتہ بچ کے پچھلے گیارہ دنوں سے ہاتھی یوگ دھاگلے پر حالتی روڈ پانی کی تقریبہ بیٹھے ہوئے ہیں گیارہ دن بیٹھ جانے کے بعد اب جیسے ہی پیٹرل ڈیزل کے داموں میں بردی ہوئی وہاں پر انہوں نے اسی جگہ پر حالتی روڈ پانی کی تقریبہ اس لبے کو بھی لے کر نگن پردیشن کیا ہے اور لگاتار ایکسی اس مانگ پاہ رہے ہوئے ہیں کہ دکھر پیٹرل ڈیزل کے دام نیچے نہیں آ جائیں گے تب تک اب نگن پردیشن نہیں ہوا جائیں اور جو ہاتھی یوگ پردیشن چل رہا ہے اس کے لیے کر بھی شرطہ پانی سمسطہ دور نہیں کی جائے گی تب تب یہ ہاتھی یوگ ویویک فیلال کورونا کال چل رہا ہے اور جس طریقے سے یہ ہٹھی یوگ چل رہا ہم دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں صاف کہ یہ بہت سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں ایسے میں جو پرشاسن ہیں اعلیٰ دکاری ہیں ان کی طرف سے کیا کوشش کی جاری تھا کہ یہ ہٹھی یوگ سمک کیا جائے جل نگم کیوں سے زیادہ تر کام کو شروع کر دیا گیا ہے لیکن کام کی جو گتی ہے وہ بہت زیادہ سلو ہے بہت زیادہ دنگتی سے کام کیا جا رہا ہے کہیں باریس کی چلتے کہیں جس طریقے سے بھی نگم میں کچھ کرونا کے مدید ملے تھے بندی ہو جانے کے چلتے سرسلوں کے چلتے کام میں بہت زیادہ سکتی ہے اسی چلتے کام تو کیا جا رہا ہے لیکن بہت سکتی کے ساتھ کیا جا رہا ہے جس کو لے کر بھی بدھائے کرنے ساپی ناراضی دیکھی جا سکتی ہے جو فیلال بیویک ابھی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ کچھ ہی دیر میں شاید وہاں پر ڈی ایم اور ایس ایس پی بھی پہنچ سکتے ہیں اس کے بعد کیا امید لگائی جا سکتی ہے جس طریقے سے لنگے چلتے چلتے چلا رہا ہے تو اس کے لیے آرادی کاریز میں اس پر سنگیان رہے ہیں اور اس لیے کے چلتے کچھ ہی دیر میں ڈی ایم ایس ایس پی بھی پہنچنے کے سوچنا ہے لیکن ابھی کما پر کوئی بھی موقع پر پہنچا نہیں ہے جی بیویک جانکاری دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو کانپور سے دے رہے ہیں جہاں پر پیٹول اور ڈیزل کے داموں کو لے کر اردھنگ نے پردرشن کیا جا رہا ہے اور اسے بیچ اب آپ کو سناتے ہیں آئیے کی ویدھائی کمیتاب باچپی جو گیارہ دنوں سے ہٹھیوگ پر بیٹھے ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا آج ہٹھیوگ دھرنا اس طرح کے دھرنا کے گیاروے دن ہم لوگوں نے جو ڈیزل کے داموں میں بے تاسا برتی ہو رہی ہے کہ ان سرکار روز ڈیزل کے داموں کو چھوڑی 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 بڑھا رہی ہے اور سیدھی یہاں تک ہو گئی کہ آج ڈیزل پٹول سے بھی مہنگا ہو گیا ہے جس سے مہنگائی پڑھی ہے گریب کسان مجدور کی بیویسی کو دخسانے کے لیے ہم لوگوں نے آج اردھنگ پردرشن کر کے کسان مجدور کی بیویسی کو جن سرکار تک پہنچانے کا پیاس کیا ہے اور دوسری اور جس پانی کی مانگ کو لے کے ہم لوگ گھرنے پر لگتار گیاریزل سے بیٹھے ہیں اس کو بھی پوری کرنے کی مانگ سرکار سے ہم لوگ کرتے ہیں اور یہاں وقت ہے ایک بریک کا بریک کے اس پار بھی خبریں جاری ہیں موسیقی موسیقی We will go a long way in helping us run our operations smoothly and also provide for families of lacks of cable industry workers to ensure that India continues to be safe and informed. PACE PAYER YORK CABLE BIRDLE FONTA PACE PAYER YORK CABLE BIRDLE FONTA LIC Housing Finance Limited لائے ہیں آنیے بینکوں کی تولہ میں کم در پر ہوم لون کمرشیل پروپرٹی لون بیلڈنگ کنسٹروکشن لون آراجی پرائی پیٹ کے جیے آواز وکاس کسی بھی طرح کے لون کے لیے سمپرک کریں ساتھی ساتھ کانپور سے بھی آنیا جگہوں پر لون کے لیے جیسے اکبرپور اوریا اٹاوا فرخباد کنوچ باندہ اوناو آدھی جگہوں کے لیے بھی سمپرک کریں ستیندر پرچاپتی لائی سی ہاؤسنگ فائننس لیمیٹیڈ ایٹ فور ڈبل تھری ڈبل تھری ڈبل تھری ڈبل تھری ڈبل سیون ڈبل سیون ڈبل سیون ڈبل فور ڈبل تھری ڈبل تھری ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ جب دیش ایسی بشم پرستطیوں سے گزر رہا ہے تو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اپنا اپنا دائت و نبھائیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو چپ چاپ اپنا کام کرتے ہیں پر ان کے بارے میں کسی کو پتا تک نہیں چلتا میں بات کر رہی ہوں سمس ڈبل اپریٹرز ایمے سوز کی جن کی وجہ سے ہم ساری خبریاب تک پہنچا پا رہے ہیں بنا کسی رکاوٹ کے میں تہے دل سے ان سب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اگر ہم سب مل کر ایسے ہی کام کریں تو اس مشکل سے بہت ہی جل پار پائیں دنواندری سپر اسپیشنٹی ہاؤسپیٹل دکشن کانپور کا ایک ماتر سپیشنٹی ہاؤسپیٹل cGHS, QCI اور NAPH دوارہ پرمالت دکشن کانپور میں سبی طرح کے پیششکیوں سے سوسجید ایک ماتر سپیشنٹی OPD راؤنڈ دکلوک ریڈکل کیر ایکسپرٹ دوارہ کفریج ایوام اتیاتھونک ماشینوں سیلائز ICU کانپور کے ایک ماتر ویشتوستری سپر اسپیشنٹی فولی SS مولیدر سبی برکار کے کینسر کا ویشتوستری علاج ایک ہی چھت کے لیچے بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں اس مشکل گھڑی کو آسان بنانے کے لیے سونی چیوی آپ سوی کیول پیٹر کو ریوا بکتا موسیقی 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 بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے بڑھتے ہیں آنے خبروں کی اور پچھلے کئی دنوں سے امس بھری گرمی کا کہر جھیل رہے کانپور واسیوں کو جھما جھم بارش سے راحت ملی صبح اچانک بوندہ باندی کے بعد موسم سے کروٹ لینے سے کانپور کا نظارہ خوشگوار ہو گیا ہے بارش کے سمیں شہر کا نظارہ دیکھنے لائق تھا آسمان سے پیڑوں پر گرتی پانی کی بوند کسی فلمی نظارے سے کم نہیں تھی صبح صحیح آسمان پر چھائے بادل بارش کے آنے کا نظارہ پیش کر رہے تھے ایک آئیک شروع ہی رمجم بارش تیز ہواوں کے ساتھ جمع جم برسنے لگی لیکن تھوڑی دیر ہوئی اس بارش میں ہی شہر میں کئی جگہوں پر جل بھراو بھی دیکھنے کو بلا اور کانپور میں اگر بات کری جائے کانپور اور کانپور انسیار میں منسون نے دستک دے دی ہے جیسا کی انمانی تھا کی کچھ ہی دنوں میں منسون آنے والا ہے تو اب منسون نے دستک دے دی ہے فیلال تین تصویریں کانپور فتح پور اور کننوج کی جہاں پر بارش نے اپنا آگاز کر دیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ منسون کی دستک ہو چکی ہے اور گرمی سے اب کچھ راحت ملتے ہوئی دیکھ رہی ہے کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے گرمی کا جو کہر تھا اس کو لوگ جھیل رہے تھے اور فیلال اس بارش نے انہیں راحت دی ہے فیلال اس بارش نے موسم کو خوشگوار اور خوشنما بنا دیا ہے اس بارش کو منسون کی دستک کہا جا رہا ہے کننوج کی اگر بات کریں تو منسون کی دستک سے موسم کا مجاج بدل گیا ہے تیز تھنڈی ہواوں کے ساتھ یہاں پر زوردار بارش ہوئی بیشل گرمی سے لوگوں کو راحت تو ملی ہی اور یہ بارش کسانوں کے لیے بھی بہتر بتائی جا رہی ہے کیونکہ دھان اور مکہ جیسی فصلوں کے لیے پانی کی آفشکتہ ہوتی ہے اور یہ بارش فائدے مند ہے وہیں امز بری گرمی کا کہر جھیل رہے کانپور واسیوں کو جھما جھم بارش سے راحت ملی ہے صبح اچانک بڑھی گرمی کے بعد موسم کے کروٹ لینے سے کانپور کا نظارہ خوشگوار ہو گیا ہے بارش کے سمجھ شہر کا جو نظارہ ہے وہ دیکھنے لائک تھا آسمانوں سے جب پانی گر رہا تھا تو وہ تھیرکتی ہوئی بونے جو پیڑوں پر گر رہی تھی وہ کسی نہ کسی فلم کے ایک نظارے کی طرح لگ رہی تھی کہ آسمان میں کالے بادل چھائے ہوئے ہیں اور بارش کا ایک جو انمان نگایا جا رہا تھا وہ شروع ہو گئی اور ایک آئیک موسم میں بدلاؤ بھی دیکھنے کو ملا تو کہیں نہ کہیں گرمی سے راحت ملی ہے اور فتح پر کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بارش نے موسم کو خوشگوار کیا ہی ہے حالانکہ تیز بارش کے چلتے دیہاتوں اور قصبوں میں جل بھراو کی جو سمجھ سے ہے وہ برقرار ہے بارش دھان روپائی کر رہے کسانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے بارش دھان روپائی کریں کرونا کال میں روزانہ بڑھ رہے پیٹرول ڈیزل کے داموں کو لے کر ڈیلرز کی چنتہ بڑھتی جا رہی ہے ایک طرف لوگ ڈاؤن کے دوران انتراشتی اکیمتوں میں گراوٹ آئی لوگ امید کر رہے تھے کہ داموں میں گراوٹ ہوگی لیکن پیٹرول ڈیزل کے دام لگاتار بڑھتے ہی جا رہے ہیں اس کے چلتے عام جنتہ کے ساتھ ساتھ پیٹرول پمپ مالک بھی بیچے ہیں اس بڑھت کے بعد ایک طرف جہاں عام جنتہ کی کمر ٹوٹے گی وہیں مہنگائی کا بڑھنا بھی لگ بھگ تیہ ہے کچھ نہیں ہے وہ چاریز پتہ کوئی سے بڑھا دیتے ہیں چاریز پتہ کوئی سے نیتا روز بڑھا دیتے ہیں پیٹرول بھی اور ڈیزل بھی ایسا کیا سمجھے آ رہے ہیں جو ڈیلی مہنگا ہوتے ہیں ڈیلی سمجھ میں تو کوئی سمجھے ایسی ہے نہیں کیونکہ کوئی انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی کوئی مہنگا نہیں ہو اب یہ یہ تو ہم لوگ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کچھوں بڑھوں ہیں سر کیا آسا بڑھے گا بادار کیوں کی پریشتہ آسا تو مہنگا ہی اور بڑھے گی اور بڑھے گی یہ مطلب آدمی کی کیپسٹی اب ہے ہی نہیں ہے ویسے ہی جو ہے لاب ڈاؤن میں اور یہ کورونا میں دوہست آدمی ہو گیا اور پیٹرول مہنگا اور ہو گیا ڈیزل مہنگا ہو گیا کسانوں کو بھی دکت ہوگی ایسا ہے کہ جو ریٹ ہائک ہو رہے ہیں اس ٹائم اس کا ہم لوگ بھی جب پوچھتے ہیں یا لکھتے ہیں اوائل کمپنیز کو یہ منسٹری کو تو اس کا کوئی ابھی ہم لوگوں کو بھی پروپر جواب ملا نہیں ہے حالانکہ یہ پریاس ہم لوگ کافی سالوں سے کر رہے ہیں بھائی بالکل نشط طور پر اگر پرائزز بڑھیں گے تو آپ کا فریٹ یا بھاڑا بڑھ جائے گا آپ کی لگتیں بڑھ جائیں گی کسان کو اگر مہنگا ڈیزل ملے گا فصل کا پرائز بڑھے گا تو اوورال یہ ہم لوگ مہنگائی کی راہ پر آگے بڑھنے ہیں اور ویسے بھی سب کی کمہ ٹوٹی ہوئی ہے بہت پرابلم ہونے والی ہے اور اس وقتی نیوز بلٹین میں فلال اتنا ہی مجھے دیجئے جازت باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے جیمڈی نیوز نمسکار رانٹ کیتھ ہوتیلز کم فورٹ مجھے دیجئے مجھے دیجئے مجھے دیجئے مجھے دیجئے